السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی چوتھا پارہ الفاظ کی بزاہت لن تنالو البرہ ہرگز نہیں تم پاسکتے نیکی کو تنالو تنالو کا لفظ جو ہے وہ نون واو لام سے ہے نول حاصل کرنا پانا اسی سے لفظ نائلہ نکلا ہے نام رکھتے ہیں لوگ پانے والی البر بر کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع مانے رکھتا ہے اپنے اندر اس کا روٹ ہے بے رے رے بر اگر بولیں تو اس کا مانا ہوتا ہے جنگل جنگل بہت وسیع جگہ ہوتی تو اسی طرح جب یہ بر بنتا ہے تو اس کا مانا ہے نیکی لیکن نیکی اپنے بہت وسیع مانوں میں جیسے جنگل میں بڑے درخت بھی ہوتے ہیں چھوٹے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں پھول پتیاں بھی ہوتی ہیں بے شمار ورائٹی ہوتی ہیں تو اسی طرح انہی کی نیکی کی جو ایک وسط ہے اور نیکی کی جو کسرت ہے اس کی طرف یہاں اشارہ ہے لنتا نالو البررہ تو بر کے مانوں میں پھر نیکی بھلائی احسان کی وسط سچائی اطاعت انعام جنت خیر کامل رضا الہی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں گویا لفظ بر جو ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے بہت ساری چیزیں حتی یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو کیا ممہ اس میں سے جو یہاں ممہ جمع ہے من اور ماں سے من کا کیا مطلب ہوتا ہے سے اور من کا حاصل میں بعض بھی مانا ہوتا ہے یعنی بعض چیز اس میں سے ساری کی ساری نہیں بعض ماں جو جو میں ہر قسم کی چیز جو بھی ہے عام طور پر آپ جب جو بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جو کچھ ہے جو بھی ہے یعنی کسی ایک خاص سپیسفک قسم کی چیز کا ذکر نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس اس میں سے سارا نہیں کچھ تھوڑا سا تو حبون تم پسند کرتے ہو جس سے تم محبت رکھتے ہو ہرگز نہیں تم نیکی کو پاسکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو وَمَا تُنْفِقُوْا اور جو بھی تم خرچ کروگے من شیئن چیز میں سے یعنی کوئی بھی چیز خواہو ایک خجوری کیوں نہ ہو کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمُ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے کلو تعامی سارے کھانے تعام کا لفظ چاہے یہ کھانے کے لئے استعمال ہوتا ہے غزا کے لئے استعمال ہوتا ہے فُوڈ چاہے وہ لکوڈ ہو یا سالیڈ ہو کانتِ حِلًا حلال حِل آمْ لَاب لِبَنِ اسرائیل بَنِ اسرائیل کے لئے اِلَّا مَگَرْ مَا جُو حَرَّمَ حَرَامْ كِيَا حَرَّمَ يُحَرَّمِ تَحْرِيمُ حَرَامْ كَرْنَا اسرائیل اسرائیل نے الانفس ہی اپنے نفس پر اپنی ذات پر اپنے اوپر مِن قَبْلِ اس سے پہلے اَن تُنَزَّلَتْ تَوْرَات کہ نازل کی جائے تَوْرَات تَوْرَات کس پہ نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب سے پہلے آئے تھے یا بعد میں آئے تھے بعد میں آئے تھے قُلْ کہہ دیجئے فَأْتُو پَسْلِ آؤ بِتْتَوْرَاتِ تَوْرَات کو فَتْلُوْهَا پھر پڑھو اس کو فَتْلُو کا روٹ کیا ہوگا تَالَامْ وَاو تَلَا يَتْلُو تِلَاوَت سے فَتْلُوْهَا اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی اگر تم اپنی بات میں اپنے دعوے میں سچے ہو تو تَعْرَات لاؤ اور اس میں سے ریفرنس دو اور اس میں سے دلیل بتاؤ صرف زبانی باتیں نہیں مانی جائیں گی فَمَنِ افْتَرَا تو جو کوئی جھوٹ گھڑے افْتَرَا کا لفظ چاہے یہ فِعْرَئِ يَسَ ہے فِعْرَئِ يَ تو جو جھوٹ گھڑے اَلَلَّا ہِ اللَّهِ اللَّهِ پَرَ الْقَذِبَ جھوٹ یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھے مِمْبَادِ ذَالِكَ اس کے بعد یعنی خود ساختہ بات کو اللہ کی طرف منصوب کرے فَأُلَائِكَ تو یہی لوگ هُمُ الزَّالِمُون وہ ظالم ہیں قُلْ کہہ دیجئے صدق اللہ اللہ نے سچ کہا فَتَّبِعُ پس پیروی کرو مِلَّتَ عِبْرَاہِم عِبْرَاہِم کی مِلَّت کی مِلَّت کیا چیز ہوتی ہے طریقہ روٹ کیا ہے مِمْ لَامْ لَام مِمْ لَامْ لَام سے کوئی اور لفظ مرنا تھا فَلْيُمْ لِل اِمْلَا کرانا اَمْ لَلْتُو کا مانا بھی ہوتا ہے لکھوانا مراد کیا ہے وہ شریعت جو پیغمبر لکھوائے یعنی وہ احکامات جو پیغمبر لکھواتا ہے مِلَّت کا اطلاق بھی دین کی طرح ان امور پر ہوتا ہے جو بندوں کو اللہ کے قریب کرنے والے ہوتے ہیں یعنی ایسے احکامات کا مجموعہ جن پر عمل کر کے انسان اللہ کے قریب ہو سکے یاد رکھئے کہ مِلَّت کی نسبت پیغمبر کی طرف ہوتی ہے مِلَّت کی نسبت خدا کی طرف نہیں ہوتی ہم یہ نہیں کہتے کہ مِلَّتِ خدا کیا کہتے ہیں مِلَّتِ ابراہیم یا مِلَّتِ موسیٰ یا مِلَّتِ محمد الٰمِلَّتِ رسول اللہ تو مِلَّت کس کی ہوتی ہے پیغمبر کی ہوتی ہے دین اللہ کا ہوتا ہے دین کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے ٹھیک ہے مِلَّت کیا ہے شریعت کا مجموعہ ان احکامات کا مجموعہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک بھیجے لوگوں کو پہنچے وہ طریقے جو اللہ نے بتائے کس کو پیغمبر کو اور پیغمبر نے کیا کیے آگے بتائے بول کر بھی اور عمل کے ذریعے بھی یعنی پیغمبر کے طریقے اور پیغمبر کی لکھوائی باتیں جو اسے اللہ کی طرف سے ملتی ہیں تو فت تبیو تم پیروی کرو ملت عبراہیم عبراہیم علیہ السلام کی ملت کی طریقے کی حنیفن جو یکسو تھے حنفہ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے جنفہ جنفہ کا کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف کو جھک جانا مائل ہو جانا تو حنیف کون ہوتا ہے جو کسی ایک طرف نہ جھکے نہ افرات اختیار کرے نہ تفریت افرات اور تفریت سے پاک بلکل مستقیم سیدھا یکسو جو یکسو تھے بلکل اعتدال پر قائم تھے اور ایک اللہ کی طرف مائل تھے نہ دائیں تھے نہ بائیں تھے نہ شرکی نہ غربی وما کانا من المشرقین اور وہ مشرقین میں سے نہ تھے کون ابراہیم علیہ السلام انہاولا بیتن بے شک پہلا گھر ودع الناس جو لوگوں کے لئے رکھا گیا پیچھے میں نے ودع کا یا ودع کا معنی آپ کو بتایا تھا کیا معنی بتایا تھا جنم دیا لیکن لفظی معنی کیا تھا جنم دیا تو مجازی معنی ہے ایک ہوتا ہے لفظی معنی لفظی معنی کیا ہوتا ہے جیسے ودع کا لفظی معنی ہے رکھنا لیکن جنم دینا کیا ہے مجازی معنی کیونکہ اس میں بھی کیا کرتے ہیں باہر رکھتے ہیں ماں بچے کو تو اسی طرح ودہ آکا یہاں معنی کیا ہے رکھنا اور رکھنے میں بھی آپ کو یاد ہے اتار کر نیچے رکھنا یہ معنی ہے اتار کر نیچے رکھنا ظاہر کرنا بچھانا پیدا کرنا بنانا یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں تو پہلا گھر جو نیچے لا کے رکھا گیا یا بچھایا گیا یا تعمیر کیا گیا بنایا گیا یا ظاہر کیا گیا لگنا اسے لوگوں کے لئے انسانوں کے لئے کس کام کے لئے کہ وہ اسے قبلہ بنائیں یا پھر وہاں مخصوص عبادت کریں یعنی حج کریں لَلَّوِ البتہ وہ ہے جو بِبَكَّةَ بَكَّةَ میں ہے یہ بکا کیا چیز ہے اس کے بارے میں دو تین عرآ پائی جاتی ہیں نمبر ایک بکا اصل میں مکہ ہی ہے کیونکہ میم اور بے کا مخرج ساتھ ساتھ ہے مخرج کا معنی پتہ ہے آپ کو آواز میم کی اور بے کی قریب قریب سے نکلتی ہے ذرا نکال کے دیکھیں مم ب ملتا جلتا ہے نا دونوں کا مخرج اوکی تو بعض لوگ مکہ کو بکا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک رائے تو یہ ہے دوسری رائے یہ ہے کہ بکا کا لفظ جو ہے بے کاف کاف سے اس کا معنی ہوتا ہے رش کرنا حجوم کرنا ازدحام کرنا کیونکہ مکہ میں لوگ بہت زیادہ حجوم کرتے ہیں بہت رش ہوتا ہے ہر وقت تو اس لیے اس وادی کا نام کیا پڑ گیا بکا بکا اس وادی کا نام ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے جس کو مکہ بھی کہا جاتا ہے اور کس لیے اس کو بکا کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت رش ہے پھر مکہ کا لفظ جو ہے تورات میں آج تک بکا کے نام سے موجود ہے مکہ کے لیے لفظ بکا تورات میں موجود ہے زبور کی آیت چار اور پانچ میں وادی بکا میں رہنے والوں کو مبارک بات دی گئی اور اسے بعض جگہ تورات میں نئے یرشلم سے بھی تعبیر کیا گیا ٹھیک ہے تو پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کہاں پر ہے مکہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے یعنی ان کا سوال کسی چیز کے بارے میں تھا مسجد کے بارے میں تھا آپ نے فرمایا مسجد حرام انہوں نے عرص کیا اس کے بعد کونسی مسجد ہے آپ نے فرمایا بیت المقدس پھر دریافت کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے تو آپ نے فرمایا چالیس سال کا اب کیا ہوا جب طوفان نو آیا تو دونوں ہی گر گئے بیت اللہ کو دوبارہ کس نے بنایا ابراہیم علیہ السلام نے یعنی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکھی تھی بنیادیں پہلے سے موجود تھی اور ابراہیم علیہ السلام کا کام کیا تھا انہی بنیادوں کو بلند کرنا یعنی اسی نقشے پر دوبارہ گھر بنانا کیونکہ طوفان نو میں گر چکا تھا پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مسجد اقصہ ہے یہاں پر آتا ہے نا کہ چالیس سال بعد تعمیر کیا گیا خانہ کعبہ کے تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ بنانے کے بعد پھر چکے آپ فلسطین اور مکہ کے درمیان آتے جاتے رہتے تو اس کو آپ نے تعمیر کیا تھا پھر دوبارہ اس نقشے پر حضرت سلمان علیہ السلام نے عبادتگاہ تعمیر کی جس کو حیکل بھی کہا جاتا ہے حیکل کا بھی بنیادی معنی کیا ہے عبادتگاہ مسجد بھی عبادتگاہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پہلی تعمیر کس کے ہاتھوں ہوئی تھی سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کے ہاتھوں اور یہ کب ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی پیدائے سے پہلے یا بعد پہلے کتنا پہلے دو ہزار سال پہلے عرش کے نیچے ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت المامور سن رکھا ہے اس کے بارے میں عرش کے نیچے بیت المامور ہے جو فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اور جو فرشتہ ایک دفعہ تواف کر لیتا ہے وہاں قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی بیت المامور اور وہ بھی بہت آباد گھر ہے بہت آباد آسمان کے فرشتے وہاں عبادت کرتے ہیں تو جو زمین کے فرشتے ہیں ان کی عبادت کے لیے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے مکہ میں بیت اللہ شریف بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اور وہ وہاں عبادت کرتے تھے پھر آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی اپنے طریقے پر پھر طوفان نوع آیا گر گیا وہ گھر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اس سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نے بھی کی حضرت آدم کے بعد جو انہی کے بیٹے تھے پھر امالقہ نے کی پھر بنو جرحم نے پھر قریش نے پھر پہلی دفعہ قسی بن کلاب نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ السلام بھی جس تعمیر میں شریک تھے جس میں آپ نے حجر اسود نصب کیا تھا پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے پھر حجاج بن یوسف نے پھر سلطان مراد بن سلطان احمد نے ترکی جو بادشاہ تھے بہرحال تو اول بیتن پہلا گھر جو زمین پر انسانوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے وہ صرف فرشتوں کے لیے نہیں بنا تھا بیسیکلی وہ انسانوں ہی کے لیے بنا تھا لیکن انسانوں سے پہلے بھی اس گھر کا تواف ہوتا تھا مبارکن بابرکت ہے مبارک ہے برکت کا لفظ چاہے بیرے کاف سے ہے برکہ کہتے ہیں اونٹ کے بیٹھنے کو اور برکت کہتے ہیں اونٹ نہیں بیٹھ گئی عربوں کے ہاں جس گھر میں اونٹ نہیں بیٹھ جاتی تھی وہاں کیا ہوتا تھا ساری خیر آ جاتی تھی دودھ بھی ملتا اون بھی ملتی سواری بھی ملتی اور سواری میں جتنا تیز اونٹ چلتا تھا اتنا کوئی اور جانور نہیں چل سکتا تھا اس سہرہ میں ریت میں اور پھر کئی کئی دن تک بغیر کھائے پیئے اونٹ میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کئی کئی دن کے لیے کٹھا پانی اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے اور بھی بہت سی اس کی خوبی ہیں بارال تو مبارکن کا مطلب کیا ہے جس میں برکت ڈالی گئی ہے ٹھیک ہے وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے باعثِ ہدایت ہے یعنی مبارک اس میں بھی برکت ہے اور اس سے برکت حاصل ہوتی ہے اور وہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے کس کی لِلْعَالَمِين سارے جہانوالوں کے لیے سب دنیا کے لیے فیہی اس میں آیاتن بہت سی نشانیاں ہیں اس گھر میں بہت سی نشانیاں ہیں بیناتن کھلی کھلی واضح جن میں سب سے بڑی نشانی کیا ہے مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے کیا ہے مقام ابراہیم پیچھے پڑ چکے کس کے پاؤں کے نشان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور اس کے علاوہ اور کیا نشانیاں ہیں حجرِ اسود نشانی ہے بہت بڑی مقام ابراہیم کے علاوہ اور اس کے اور قریب ترین کیا چیز ہے زمزم مقام ابراہیم حجرِ اسود زمزم زمزم بہت قریب ہے خانہ کعبہ کے ٹھیک ہے اور صفہ مروہ صفہ مروہ کو اللہ تعالیٰ نے من شاعر اللہ کہا ہے اور کوئی نشانی رکنِ یمانی بھی چلی ہے بات یہ ہے کہ اس گھر کو جب بھی کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس نے خود نقصان اٹھایا اور اس میں خاص طور پر ابراہ کا واقعہ سب کو معلوم ہے پھر اسی طرح جو وہاں کی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آباد جگہ ہے اور جو سال دو سال سو دو سو سال سے نہیں صدیوں سے آباد ہے دور جاہلیت میں بھی وہ جگہ آباد رہتی تھی اگرچہ لوگوں نے بت رکھ دیئے تھے وہاں لیکن وہ بہت آباد جگہ تھی اسی طرح یہ کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں اس میں ایک خاص کشش ہے ایک پل ہے دیکھنے میں وہ کوئی آرٹ کا نمونہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہر ایک دل کی تڑپ ہے کہ وہ وہاں پہنچے اور پہنچے تو اس کو دیکھتا رہے دیکھ دیکھ کے آنکھیں نہیں برتی کہ انسان کے کہ اب میں تھک گئے ہوں دیکھ کے اس کو کوئی نہیں تھکتا اس کو دیکھ اور وہاں سے ایک دفعہ ہو کر آ جائیں تو شوق اور بڑھ جاتا ہے اور پھر تصویر بھی اس کی دیکھ لیں تو آنکھیں تر ہو جاتی ہیں تو یہ بہت بڑی نشانی ہے دنیا کی کوئی اور چیز کتنا بڑا مانیومنٹ ہو کتنا بڑا عجوبہ ہو ایک دفعہ دیکھ لیں اور پھر کوئی اگر آپ کو کہے کہ دوبارہ چلو تب کہ نہیں بس دیکھ لیا اور کیا دیکھنا اس کو بار بار دیکھنے کو دل نہیں چاہتا ایک دفعہ دیکھنے ہی کافی ہو جاتا ہے اور پھر انسان جب نکل رہا ہوتا ہے آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں کہ انہیں یاد ہوگا کہ نکلتے وقت کیفیت کیا ہوتی چل آگے رہے ہوتے ہیں اور دیکھ پیچھے رہے ہوتے ہیں پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ ایک چار دیواری جس کے اوپر ایک کالا کپڑا ہے لیکن ایک ایسی کشش ہے کہ جو کشش بزاتے خود ایک نشانی ہے فرمایا کہ فیہی آیاتم بیناتن بینات ایسی چیز ہے جو سب کو نظر آ رہی ہیں مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے وہ پتھر موجود ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان یعنی اتنے گہرے ہیں جیسے ٹخنوں تک کو ٹخنے کس کو کہتے ہیں انکل یعنی جن لوگوں نہیں دیکھا ان نشانات کو ان کی اطلاع کے لیے کہ وہ نشان صرف ایسے نہیں ہے جیسے کوئی فوٹ پرنٹ ہوتا ہے فوٹ پرنٹ نہیں ہے بلکہ وہ گہرے نشان ہیں گہرے نشان اس طرح کے جیسے کوئی اتنا پاؤں اندر چلا جائے جیسے ٹخنے تک اندر تک اور آپ دیکھیں کہ بے شمار صدیان اور سال اور ملینئم گزرنے کے باوجود بھی وہ نشان باقی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک موجزہ ان کی بقا اور ایک اور ہم نشانی وَمَن دَخَ لَهُ كَانَ آمِنَا جو اس میں داخل ہو جائے آمن میں آ گیا دونوں اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بھی وہ جگہ تینشن فری جگہ ہے وہاں آپ بیٹھ جائیں دن کو بیٹھ جائیں رات کو بیٹھ جائیں اکیلے رہ جائیں اتنے ہزار آدمیوں میں ایک عورت تنہا وہاں بیٹھ جائے کوئی ڈر نہیں لگتا یعنی اگر آپ دنیا کے کسی اور جگہ پر کسی کنونشن ہال میں کسی اور جگہ اگر مردوں کے گیرے میں کہیں ایک عورت ایک طرف بیٹھی ہو تو لازمین ایک خوف اور ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوگی لیکن وہاں آپ پوری پوری رات بھی تنہا گھومتے پھرتے رہیں آئیں جائیں بیٹھیں سویں کھائیں پیئیں جو مرضی کریں خوف نہیں ہے در نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر دے گا یا کچھ ہو جائے گا بے فکر مطمئن پرسکون تو من دخلہو کان آمنا جو اس میں آ گیا وہ مطمئن اور پھر قرآن پاک میں آتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ خصوصیت کے ساتھ اس دور میں وہ جگہ امن کی جگہ تھی جب آس پاس کا سارا علاقہ انتہائی بد امنی کا شکار تھا لڑائی جھگڑے اور خانہ جنگی کا شکار تھا کوئی رستہ محفوظ نہیں تھا ان دنوں صرف اس جگہ کے آج تو سعودی عرب میں بہت حد تک امن ہے رستے محفوظ ہیں لیکن اس دور میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو حرم کے علاوہ باقی چیزیں محفوظ نہ تھی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس دن مکہ فتح ہوا اس سے دوسرے دن آپ نے ارشاد فرمایا آج کے بعد حجرت نہیں رہی البتہ جہاد اور اس کی نیت بدلصور باقی ہے جب تم سے جہاد کے لئے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو یہ وہ شہر ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے اس زمین کو اس شہر کو حرمت دی اس شہر کی حرمت کب سے ہے حرمت کا کیا مطلب ہے عزت احترام یعنی امن کی جگہ اور یہ حرمت کب سے ہے جب سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اسی دن سے اس کو حرمت عطا کی ہے اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا مجھے بھی ایک گھڑی کے لئے درست ہوا جب آپ نے مکہ فتح کیا پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لئے قائم ہو گئی نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں نہ شکار کو ہانکا جائے نہ گری پڑی چیز اٹھائی جائے اللہ یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہنچائے مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے ورنہ نہ اٹھائے نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے حضرت عباس کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے کہ وہ لوہاروں کے لئے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے آپ نے فرمایا اچھا ازخر کی اجازت ہے ورنہ کوئی درخت کوئی گھاس کچھ بھی وہاں سے یعنی مکہ کے علاقے سے اس وادی سے کاٹنے کی اجازت نہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک حرم میں فوج کشی اور جدال و قتال منع ہے نمبر دو حرم مکہ کے شکاری جانور بھی پور امن ہیں نمبر تین درخت اور پودے بھی محفوظ ہیں کاٹ نہیں سکتے نمبر چار گری پڑی چیز نہیں اٹھا سکتے اور پھر اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کے لئے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگا کر پھرے اس سے بھی روکا گیا اتنا امن ہے کوئی شخص مکہ میں ہتھیار اٹھا کے نہیں گھوم سکتا کیسے کیا مطلب اس کا جس طرح آج کل لوگ اپنی سیکیورٹی کے لئے اسلحہ کی نمائش کرتے ہیں اور اس کی اجازت نہیں وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ اور اللہ کے لئے ہے اللہ کے لئے کیا ہے اللہ کی خاطر عَلَى النَّاسِ لوگوں کے ذمہ کیا ہے حج البعید بیت اللہ کا حج 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 کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا کیا مانا ارادہ کرنا قصد کرنا اور یہاں کیا مانا ہے مخصوص عبادت حج البعید بیت اللہ کا حج مَنِسْتَطَعَ جو بھی استطاعت رکھتا ہو استطاعت کا روٹ کیا ہوگا خوشی سے اطاعت کرنا لیکن یہاں کیا مراد ہے استطاعت رکھنا طاقت رکھنا اطاعت بھی وہی کر سکتا نا جس میں طاقت ہو الیہی سبیلہ طرف اس کے راستے کی سبیل کا روٹ کیا ہے سین بے لام وہ راہ جو واضح ہو اور اس میں سہولت ہو وہ راستہ جو واضح ہو اور اس میں سہولت ہو اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی شیعہ تک پہنچا جا سکے وَمَنْ كَفَرَ اور جو کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی غنیونَنِ الْعَالَمِينَ بے نیاز ہے سارے جہانوالوں سے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں کہ کوئی اس کے گھر آتا ہے یا نہیں آتا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ کہہ دیجئے اے اہلِ کتاب لِمَ تَكْفُرُونَ کیوں تم کفر کرتے ہو بے آیات اللہ اللہ کی آیات کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کی آیات کا کفر اللہ کی آیات کتنی قسم کی ہے پہلے یہ بتائی لفظ آیات کے دو کیا معنی ہے کون سی آیات ہوتی ہیں اس میں آیاتِ کونیہ کونوں مکان کہتے ہیں کائنات کو آیاتِ کونیہ اور دوسری ہیں یعنی قرآن کی آیات مراد ہے ٹھیک ہے کونیہ میں سورج کا نکلنا رات کا ہونا دن کا آنا ستاروں کا چمکنا ہوا کا چلنا بادل آنا بارش ہونا یہ سب کیا ہیں آیات ہیں اللہ کی ٹھیک ہے اور آیاتِ شریعہ کیا ہیں جو قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں تو یہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا مطلب ہے کونسی آیات مراد ہوں گی قرآن کی آیات یعنی جو احکامات قرآن کے ذریعے تمہارے پاس آ رہے ہیں تم ان کو کیوں نہیں مانتے واللہ اور اللہ شہیدن گواہ ہے الا اوپر ما تعملون جو تم عمل کرتے ہو یعنی جو تمہارا عمل ہے جو تمہارا کام ہے اللہ تعالی اس پر گواہ ہے وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم اقرار کر رہے ہو یا انکار کر رہے قل یا اہل کتاب کہہ دیجئے اے اہل کتاب لمت سد دونا کیوں تم روکتے ہو سواد دال دال سد رکاوٹ ڈالنا باز رکھنا کسی کو اس کے مقصد سے نرم پالیسی کے ساتھ روکنا یعنی غیر محسوس طریقے سے روکنا ایک ہوتا ہے نا کہ انسان خود سامنے آ جائے یا کسی چیز کی آڑ کھڑی کر دے مثلا اگر آپ باہر جانے لگیں اور کوئی دروازہ بند کر دے تو یہ کیا ہے راستہ روکنا لیکن یہاں اس طرح کا راستہ روکنا مراد نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے پھر نرم پالیسی کے ساتھ یعنی غیر محسوس طریقے سے کسی کو اس سے ہٹا لینا اور اس کو پتا بھی نہیں چلے لِمَ تَسُدُّونَ اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن جو کوئی آمَنَا ایمان لَایا تَبْغُونَهَا تم تلاش کرتے ہو اس میں تَبْغُونَ کیا روٹ ہے بے غین یہ چاہنا بغی کا منہ تلاش کرنا بھی ہوتا ہے نا چاہنا اور تلاش کرنا تم تلاش کرتے ہو اس میں کس میں راستہ مراد ہے اللہ کے راستے میں تلاش کرتے ہو کیا اِوَ جَا ٹیڑھا پن ٹیڑھا ہی تلاش کرتے ہو اِوَج اِوَج کہتے ہیں جو ٹیڑھا پن آنکھوں سے نظر نہ آئے بلکہ اقل اور بصیرت سے دیکھا جا سکے مراد اس سے کیا ہے کہ اے اہلِ کتاب تم ایسی کوششیں کیوں کرتے ہو کہ جس سے لوگوں کو اللہ کا راستہ ٹیڑھا نظر آئے یہ کیسے پاسبل ہے راستہ ٹیڑھا نظر آئے how come راستہ ٹیڑھا کیسے نظر آتا ہے یعنی سیدھا سادھا دین دین پہ چلنے والوں کو سیدھا نہ لگے ٹیڑھا لگے کیا مانا ہے اس کا شکوک و شبھات ڈال کے ان کی ذہن میں ایسی باتیں ڈال کے کہ جن باتوں کی وجہ سے انہیں اپنا دین بھی ناقابل عمل لگے کیونکہ ٹیڑھا راستہ بھی چلا نہیں جا سکتا نا اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ گاڑی لے کر نکلے ہیں اور راستہ سٹریٹ نہیں ہے بلکہ زگ زگ ہے تو کیا ہوگا ایک لمبی ڈرائیونگ کے بعد بھی جب موڑ آتا ہے تو سارے ہی جو بیٹھے ہوتے ہیں گاڑی من ان کا کیا حال ہوتا ہے ہل جاتے ہیں تو کہاں یہ کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ موڑ کٹنے لگے تو اس سے مراد وہ شکوک و شبھات ہے وہ نام نہاد خود ساختا کرٹسزم کے ساتھ دین میں سے کچھ ایسی باتیں نکالنا جس سے لوگ بددل ہو جائیں دین سے یعنی لوگوں کو دین سے بددل کرنے کی سازشیں یہ مراد ہے کیوں تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو ایمان لے آتا ہے تم تلاش کرتے ہو اس کے ٹیڑھے پن کو اچھا شکوک و شبھات کے علاوہ یہ اور کیا کرتے تھے حب کو چھپاتے تھے تو حب کو چھپانا بھی اسی میں شامل ہے پھر جاہلیت کے دور کی باتیں تازہ کرتے تھے لوگوں کے درمیان ان کو آپس میں لڑاتے تھے وہ ان تم شہدہ اور تم گواہ ہو شہدہ کا لفظ شہید سے ہے تم دیکھتے ہو تم جانتے ہو سمجھتے ہو کیا کیا سمجھتے ہو کہ اس دین میں کوئی کجی نہیں ہے اس دین میں کچھ بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے یہ دین حق ہے یہ دین سچ ہے لیکن تمہیں اس کی سچائی نظر نہیں آتی یا آتی ہے تو تم اسے چھپا جاتے ہو اور لوگوں کے سامنے ایسی باتیں لالا کے پیش کرتے ہو کہ جس سے وہ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں وَمَلَّهُ بِغَافِلِنْ اور نہیں ہے اللہ غافل کس سے؟ اَمَّا تَعْمَلُونْ اس سے جو تم کر رہے ہو یا آیوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان تُتِعُوا اگر تم نے اطاعت کی فریقاً ایک گروہ کی من اللَّذِينَ ان لوگوں میں سے اُوتُ الْكِتَابَ جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ وہ کیا کریں گے؟ یَرُدُّوْكُمْ وہ پھیر دیں گے تم کو بعد ایمانِکُمْ تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کافر بنا کر اے ایمان والو اے وہ جو ایمان لائے چکے ہو اگر تم نے اہلِ کتاب کے ایک گروہ کی سب کی نہیں ایک گروہ کون مراد ہے فریق سے؟ فریقن کا معنی ہوتا ہے فرقہ یا گروہ تو اہلِ کتاب میں دو گروہ شامل ہیں ایک یہود اور دوسرے نصارہ تو خاتم یہود کی مانو یا نصارہ کی مانو تو فریقن کا اطلاق ان دونوں پر بھی ہو سکتا اور دونوں میں سے ایک پر بھی ہو سکتا اور ان ایک میں سے پھر ان کے کسی ایک خاص گروہ سے بھی متعلق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا؟ انہی سارے نصارہ نہیں یہ چاہیں گے بلکہ نصارہ کا ایک گروہ اسی طرح سارے یہود ایسے نہیں یہود کا ایک گروہ تو عموماً ایسی حرکتیں یا ایسے کام کون کرتا ہے؟ جن کو پتا ہوتا ہے تو اگر تم ان کے ایک گروہ کی یعنی ان کے ایسے طبقے کی جو کچھ جانتے ہیں اور ان کی اطاعت بندہ کیوں کرتا ہے؟ یہ پڑے لکھے ہیں یہ سب جانتے ہیں یہ صحیح کہتے ہوں گے تو بولے بھالے مسلمان اور خاص طور پر جو مکہ سے آنے والے تھے وہ تو امی کہلاتے تھے اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ مدینہ کے یہ اہل کتاب کتاب والے اور بہت ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ ہیں تو ان کو تو سب پتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ کسی شریعت کا مزاج کیا ہوتا ہے پیغمبر کی بات کیا ہوتی ہے لہٰذا وہ ان کی باتیں غور سے سنتے تھے قدرتی بات ہے جو بھی پڑا لکھا شخص ہوگا آپ اس کی بات کو آورڈ نہیں کر سکتے آپ کو سننی پڑتی ہے آپ سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ ہے ان انسانی نیچر میں کہ ایک انپڑ شخص کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کوئی نہیں سنیں گے اور ایک پڑا لکھا شخص بات کر رہا ہو تو ہر کوئی توجہ کرے گا اچھا یہ کیا کہتا ہے اب وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کے پاس پہلے سے کوئی علم نہیں تھا وہ جب سنتے تھے کن کو ان کے پڑے لکھے لوگوں کو تو ان کی باتوں سے متاثر ہونے لگتے تھے تو فرمایا کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی ان کی باتوں میں آ گئے تو نتیجہ کیا ہوگا یہ ردوکم یہ پھیر دیں گے تم کو باد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کافر بنا کر تو میں کافر بنا کے چھوڑیں گے وَكَيْفَ تَقْفُرُونَ کیسے تم کفر کرو وَأَنْ تُمْ تُتْلَ حالانکہ پڑھی جاتی ہیں عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ آیَاتُ اللَّهِ اللہ کی آیات وَفِيْكُمْ رَسُولُ اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود رسول کے ہوتے ہوئے تم کفر کروگے انکار کروگے جبکہ سچائی تم نے پا لی یعنی کتنا مشکل اور کس قدر کٹھن مرحلہ کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کو جھپٹنے والے چاروں طرف سے بہت سے لوگ موجود ہیں اور ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جس سے لوگوں میں شک پڑھ جائے اور آپس میں لڑ پڑے دور جائلیت کی قصے سناتے ہیں ابھی میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گی کہ کس خاص موقع پر یہ آیات اتری تھی لیکن یہ یاد رہے اور یاد ہوگا آپ کو بعد اس کے عمومی معنی بھی ہوتے ہیں اور قرآن ہر دور کے لیے ہے اور ہر دور میں ایسے مسائل اور ایسے حالات سامنے آ جاتے ہیں کہ جس سے یہ آیات بلکل ایسی سچ ہوتی ہیں جیسے اس دور کے لیے سچی تھی ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جو نئے مسلمان ہوئے تھے کیونکہ یہ پیچھے سے جا رہا ہے نا یعنی واہ جو ہے حرف عطف ہے یعنی پیچھے کے ساتھ ہی یہ جڑا ہوا ہے یا ایل ازین آمنو کہہ کے جو بات شروع ہوئی ہے اسی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کس طرح تم کفر کروگے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے وَمَيْا تَسِمْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کو مضبوط پکڑے گا یا تَسِمْ کا روٹ کیا ہے این سواد میم شر سے بچنے کے لیے اور پناہ حاصل کرنے کے لیے مضبوطی سے تھامنا برائی سے بچنے کا احتمام کرنا عصمہ کمانا کیا؟ شر سے بچانا وَمَيْا تَسِمْ بِاللَّهِ اور جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے گا فَقَدْ تو تحقیق ہو دیا وہ ہدایت پا گیا ہدایت دے دیا گیا الہ سراتم مستقیم سیدھے رستے کی طرف اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سیدھا رستہ کم ملتا ہے انسان کو شرط کیا ہے؟ مَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ اللہ کو مضبوط پکڑنا فَقَدْ ہو دیا الہ سراتم مستقیم اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی سیدھے رستے پر نہیں چل سکتا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو کیسے ڈرو؟ حق تو قاتی ہی جیسے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ اور تم ہرگز نہ مرنا اللہ مگر وَأَنتُم اس حال میں کہ تم مسلمون مسلمان ہو تمہیں موت اسلام کی حالت پہ آئے وَعْتَسِمُو اور مضبوطی سے پکڑ لو بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی اور اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کی وضاحت فرمائی ہے اس موقع پر کہ القرآن حبل اللہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوط پکڑ لو جمیعاً سب کے سب وَلَا تَفَرَّقُو اور تفرقے میں نہ پڑو الگ الگ نہ ہو اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ رسی کا کیا کام ہوتا ہے؟ رسی کیا کرتی ہے؟ چیزوں کو باندھ کے رکھتی ہے جوڑنے کا عمل جوڑنے کا کام کرتی ہے ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ رسی آپ کو جوڑے گی کس سے؟ اللہ سے تو ہر وہ چیز جو مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ بنے اس کو حبل کہتے ہیں اسی طرح وہ رگ جو گردن کو کندوں سے ملاتی ہے گردن کو کندوں سے ملاتی ہے وہ بھی حبل کہتے ہیں حبل الورید جس کو کہتے ہیں آپ کے جسم کا نچلا حصہ اور آپ کا سر ان دونوں کو جو چیز کنیکٹ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ حبل الورید اگر وہ ٹوٹ جائے وہ رگ کٹ جائے جس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ شہرگ اگر شہرگ کٹ جائے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اسی طرح روحانی زندگی ایمانی زندگی کس چیز کے کٹنے سے ختم ہو جاتی؟ حبل اللہ کے کٹنے سے اگر سارے سہارے بھی کٹ جائیں اور اللہ کا سہارا انسان کے ساتھ ہو اللہ سے مضبوط تعلق ہو قرآن سے مضبوط تعلق ہو تو پھر کوئی چیز انشاءاللہ نقصان نہیں دیتی ہماری جو ایمان کی زندگی ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے یعنی اللہ ہی کے ساتھ ہے نا تو اللہ اور ہمارے درمیان کونسی چیز ہے جو کنیکشن بنی ہوئی ہے؟ قرآن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے اللہ سے بات نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ایک رسی یا ایک کنیکشن کی طرح ہمارے اور اپنے درمیان رکھی تو جو شخص اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ کس چیز سے تعلق مضبوط کر لے؟ قرآن سے اس کتاب سے اور اگر اس سے تعلق کٹ گیا اور باقی ہر ایک سے تعلق ہے تو آپ اس سیدھے رستے پر قائم نہیں رہ سکتے اس لئے کچھ جائے ہاتھ سے ہی کتاب نہ جائے مرتے دم تک چلیے تو حبل کیا ہے؟ رسی وہ چیز جو بندے کو اللہ سے جوڑے یعنی قرآن تو مسلمانوں کو بھی آپس میں جوڑنے کی چیز کیا ہے؟ دیکھیں نا اگر یہ رگ قائم ہے تو ہی ہمارے سارے آزا آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے ہیں نا یعنی جسم کے باقی آزا بھی کب کوارڈینیٹ کرتے ہیں؟ جب اصل رگ قائم ہے اور اگر اصل رگ کٹ جائے تو باقی آزا بھی ساتھ نہیں دیں گے آپ کا بلکل اسی طرح اگر قرآن جیسی چیز بیچ میں نہ رہے تو مسلمان ایک نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت آج مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ بازی ہے گروہ بندیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے اور قرآن کی بنیاد پر نہیں اس کے پیچھے اور اور مقاصد بیچ میں شامل ہو گئے اسلام کے نام پر تو اصل نسخہ یہی ہے وَلَا تَفَرَّقُوا اور تَفَرْقِ مَنَا پَڑْنَا تَفَرَّقُوا کا لفظ کس ہے فیرِ قَاف سے فرق وَذْكُرُو اور یاد رکھو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر اِذْ کُنْتُم جب تھے تم آداءً دشمن کس کی جمع ہے عدو کی عدو مبین پیچھے پڑ چکے فَأَلَّفَ تو اس نے الفت ڈال دی عَلِفْ لَامْ فِي عَلِفَ یا عَلَفُ تو اس نے الفت ڈال دی یعنی محبت ڈال دی بَيْنَ قُلُوبِكُم درمیان تمہارے دلوں کی فَأَصْبَحْتُم تو ہو گئے تم عَصْبَحَ کا ویسے تو روٹ ہے سواد بے حِ صبح صبح کے وقت کوئی کام ہو تو اس کو عصبح کہتے ہیں شام کے وقت ہو تو عمسہ کہتے ہیں لیکن یہاں عام معنی میں مراد ہے ہو گئے ہو نہ کسی کام کا ہو جانا اصبح تم ہو گئے تم سب بِنِعْمَتِ ہی اس کی نعمت کے ساتھ تو نعمت یہاں کیا چیز ہے اسلام وَاسْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم یاد کرو اللہ کی وہ نعمت یعنی اسلام کی نعمت میں نے اس کو اسلام کیوں کہا اس کی کیا دلیل ہے قرآن میں نعمت کا لفظ جو ہے وہ اسلام ہی کے لیے ہے یاد کرو اللہ کی نعمت یعنی نعمت اسلام جو تم پر ہوئی جب تم سب دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی فَاسْبَحْتُم تو ہو گئے تم بِنِعْمَتِ ہی اس نعمت نعمت اسلام کی وجہ سے اخوانہ بھائی بھائی ایک فیملی ایک برادری وَكُنْ تُمْ عَرْتِ تُمْ عَلَى شَفَا اوپر کنارے کے شفا کہتے ہیں کنارے کو کسی بھی چیز کا کنارہ بعض لوگ شفا کو بھی شفا کہتے ہیں ٹھیک ہے شفا کیا ہوتی ہے شفا یاب ہونا صحت مند ہونا اور شفا ہوتا ہے کنارہ تم کنارے پر کھڑے تھے اچھا شفا تن ہونٹ کو بھی کہتے ہیں ہونٹ ہونٹ بھی کیا ہے مو کے کنارے ہی تم تھے کنارے پر حفرہ تن حفرہ کا مانا تا زمین کو کھوڑنا حفرہ کہتے ہیں گڑے کو تم گڑے کے کنارے تھے اور گڑے سے مراد یہاں کونسا گڑا ہے مِنَنْ نَار آگ کا گڑا ہے اور آگ کا گڑا کیا ہے جہنم ہل تم جہنم کے گڑے کے کنارے پر کھڑے تھے ایج پر تھے قریب تھا کہ اندر جا گئے تھے تو اللہ نے تمہیں نعمت اسلام کے ذریعے بچا لیا فَأَنْقَذَكُمْ تو اس نے بچا لیا تم کو نون قاف دال نَقَذَا کسی کو خطرے یا ہلاکت سے بچانا خطرے یا ہلاکت سے بچانا انقذَكُمْ بچا لیا تم کو مِنْحَا اس سے کس سے آگ سے جہنم سے ہلاکت سے حفرہ سے کذالکہ اسی طرح يُبَيِّنُ اللَّهُ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی آیات کو لَعَلَّكُمْ تَاكِتُمْ تَحْتَدُونْ تم ہدایت پا جاؤ کونسی آیات اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے یہی جو قرآن کی آیات ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ وَلْتَكُمْ اور چاہیے کہ ہو اور ہونی چاہیے یہ معنی ہے اسے آپ کہتا ہے نا ہونی چاہیے یہ کام ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے مِنْكُمْ تُمْ مِنْسَي اُمَّتُنْ اَكْگْرُو ایک گروہ ہونا چاہیے یَدْعُونَ جو دعوت دے بُلَائِ الَلْخَيْرِ خیر کی طرف بھلائی کی طرف نیکی کی طرف خیر کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے کیا بتایا تھا اس کا معنی بھلائی خیر بنیادی طور پر خیر پتا ہے کیا چیز ہوتی ہے ہر وہ چیز جو سب کو پسند آئے گی ہر وہ چیز جو لوگوں کو اچھی لگے جسے انسان کی اکل انسان کی فطرت انسان کے اندر کی جو خیر ہے یا اندر جو ضمیر ہے وہ کیا کہے یہ اچھی بات ہے یہ اچھی چیز ہے بھلے وہ کسی ریلیجنس ہو کسی انسان کے اندر ہو لیکن یہاں خیر الخیر ہے الخیر سے مراد ہر چیز نہیں اس میں اب آ جائے گی خاص خیر کون سا خاص خیر نیکی کی باتیں وہ چیزیں جو دین اور فطرت یا دین اور عرف میں یعنی عرف عام میں ایک اچھائی بھلائی سمجھی جاتی اور مراد اس سے دین ہی ہے حضرت محمد باقر نے کہا امام باقر کون تھے زین العابدین امام باقر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ خیر یہی قرآن اور میری سنت کا اتباہ ہے تو الخیر کیا ہے قرآن اور سنت کا اتباہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ معروف شرائی یہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت نبوی سے موافقت کرے خیر کون سی چیز ہے جو قرآن اور سنت سے موافقت کرے تو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے کس کی طرف بلائے قرآن اور سنت کی طرف بلائے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دے معروف کا تو معروف کیا ہے جانی پہچانی چیز اور معروف کے بارے میں امام جعفر نے فرمایا کہ معروف قرآن مجید اور سنت نبوی سے جو چیز معافقت کرے وہ معروف ہے وَيَنْحَوْنَا عَنِلْمُنْكَرْ اور روکے منہ کرے یَنْحَوْنَا کرُوٹ کیا؟ نون ہے یہ نہیں روکے عَنِلْمُنْكَرْ بُرَائِسَے منکر کس کو کہتے ہیں؟ نون کافرے جس سے انکار کیا جائے یعنی جس سے انسان کی عقل انکار کرے اور جس سے دین انکار کرے یہ کس کا اپوزٹ ہے؟ معروف کا اپوزٹ وَعُلَائِكَ اور یہی لوگ ہم المفلحون وہ کامیاب ہونے والے ہیں کون؟ جو خیر کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور برائی سے رکے ایسے لوگ ایسی جماعت وہ کامیاب لوگ ہیں وَلَا تَكُونُ اور نہ تم ہو جاؤ کیسے؟ قَلَّذِينَ ان لوگوں کی طرح تفرقو جنہوں نے تفرقہ کیا وَاخْتَلَفُ اور اختلاف کیا مِمْ بَعْدِ اس کے بعد مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاد جو آگئیں ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں کھلی کھلی نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے وَأُلَائِكَ اور یہی لوگ کون لوگ جو تفرقہ کرے اختلاف کرے؟ لَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے يَوْمَ جِسْتِنْ تَبْ يَدُ سُفَید ہوں گے بے یہ دعاد بید بید بیزہ جو کہتے ہیں؟ بیزہ کہتے ہیں کس کو؟ انڈے کو انڈہ سفیدی کے لیے معروف مشہور چیز ہے تو يَوْمَ تَبْ يَدُ جس دن سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے وجوہن کچھ چہرے وج کی جمع کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے وہ کون سے؟ جن کے دل دنیا میں سفید ہے جن کے دل کالے نہیں کالا دل کیا ہوتا ہے؟ نفرتوں سے بھرا دل کھوٹ والا دل اوپر سے کچھ اندر سے کچھ تو جو آج ہمارے دل میں ہوگا وہ کل کہاں آجائے گا؟ چہروں سب ظاہر ہو جائے گا کوئی نہیں چھپا سکے گا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے وہ تسودو اور سیاہ ہوں گے تسودو کا روٹ کیا ہے؟ سین واؤ دال سود شاید سود کو بھی اسی سے سود کہا جاتا ہے اور سودان بھی اسی سے ہے کالے لوگوں کا ملک حجرِ اسود اسی سے ہے وَتَسْوَدُو اور سیاہ ہوں گے وجوہن کچھ چہرے اور یہ کون سے ہوں گے؟ جن کے دنیا میں دل کالے کل قیامت کے دن وہ دلوں کی کالک مو پہ آجائے گی فَأَمَّلَّذِينَا تو لیکن وہ لوگ اسودت سیاہ ہوئے وجوہن ہم ان کے چہرے جن کے چہرے سیاہ ہوئے اب سفید چہروں کی بات نہیں کی سیاہ کی بات کیے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ کیا تم نے کفر کیا؟ بَادَ ایمَانِكُمْ اپنے ایمان کے بعد ایمان لا کے تم نے کفر کیا؟ اور یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ تفرقہ بازی کیونکہ پیچھے تفرقہ بازی کی بات ہو رہی ہے فَذُوْقُ الْعَزَابَ تو چکھو عذاب ذُوْقُ کا روٹ کیا ہے؟ زَالْوَاوْقَافْ زَوْقْ زَوْقْ اسی سے زائقہ بھی اسی سے چکھو عذاب بِمَا كُنْتُمْ بَوَجَا اس کے جو تھے تم تَقْفُرُونَ تم کفر کرتے وَأَمَّا الَّذِينَا اور لیکن وہ لوگ اِبْيَدَّتْ وُجُوہُمْ جن کے چہرے سفید ہوئے فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اللہ کی رحمت کیا چیز ہے؟ اس کی جنت هُمْ فِیہا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تلک آیات اللہ یہ اللہ کی آیات ہیں کونسی؟ نَتْلُوحَ جنہیں ہم پڑھ رہے ہیں عَلَيْكَ آبْ پر بِالْحَقِّ حَقِّ کے ساتھ یعنی یہ جو کچھ آپ کو سنایا جا رہا ہے یہ کسی انسان کا فرمان نہیں ہے یہ کسی انسان کا خیال نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے جو حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے وَمَلَّاہُ اور نہیں ہے اللہ يُرِيدُ ارادہ رکھتا کس چیز کا؟ ظُلْمًا ظُلْم کا کس کے ساتھ؟ لِلْعَالَمِين سارے جہانوالوں کے ساتھ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے کیا؟ مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف تُرْجَعُوا لَوْتَائِ جَائیں گے الْأُمُورِ سَارِ مَامُلَاتِ سَارِ کَامِ وَآخِرُ دَعْوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ